آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے کس کو خلیل بنا رہا ہے تو جب دوستی بنائیں تو وہ دین کی نسبت سے ہونی چاہیے بنیاد اللہ کا دین ہو نیکی ہو تقوی ہو پھر انسان کا یہ تعلق اچھا چلتا ہے امام باقر رحمت اللہ علیہ نے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو نصیت کی اے بیٹے پانچ بندے آئیتے ہیں کہ جن کے ساتھ دوستی مت کرنا پہلے زمانے میں ماں باپ نے زندگی میں علم سیکھا ہوتا تھا تو نکتے کی باتیں اپنے بچوں کو بتایا کرتے تھے سمجھاتے تھے آج کا کوئی بات ہے ایسا کہ جب بیٹوں کو کہے کہ بیٹا میں نے مارپت کی یہ چند باتیں سیکھی ہیں ان کو تو ذہن میں رکھنا اس قسم کی کوئی نظیت نہیں کرتے یہ کمدوری ہے ہماری بچوں سے کیا گل آکے وہ مانتے نہیں ہماری کمدوری ہے کہ ہم انہیں سکھاتے تو باپ بیٹے کو نصیت کر رہا ہے کہ پانچ بندوں سے دوستی مت کرنا بلکہ اگر راستے میں چلتے ہوئے وہ تمہارے ساتھ چلیں تو ان کے ساتھ بھی نہ چلنا ان کے ساتھ بھی نہ چلنا فرماتے ہیں میں نے پوچھا آکر ہی کون سے پانچ بندے فرمان لگے ایک جھوٹا انسان ایک جھوٹا انسان پوچھا کیوں فرمائے اس لیے کہ جھوٹا انسان دور کو قریب ثابت کرے گا اور قریب کو دور ثابت کرے گا تجھے دھوکہ دے گا اس لیے اس سے دوستی مت کرنا دوسرا فرمایا فاطق انسان فاطق کہتے ہیں جس کو اللہ کے حکموں کی کوئی پروانہ ہو مرضی آئے تو عمل کر لے مرضی آئے تو توڑ ڈالے تو ایسا آدمی جو فت کو فجور کرنے والا ہو فرمایا کہ تم اس سے بھی دوستی مت کرنا پوچھا وہ کیوں فرمایا اس لیے کہ فاطق انسان تجھے ایک لکمے یا ایک لکمے کے کم کی قیمت پر بے سیدھا لے گا اس کو دین کی جب پرواہ نہیں تو تیری کیا پرواہ ہے تیرا بھی سوڈا کر دے گا سوڈا بھی کر دے گا فاؤ کا بطا بھی نہیں چل دے دے گا تو کیسے ہیں میں نے پوچھا کہ ابو یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ ایک لکمے کے بدلے میں نہ بیج دے ایک لکمے سے کم کا بدلہ کیا ہوا فرمان لگے ایک لکمے سے کم سے مراد یہ کہ وہ تجھے ایک لکمہ ملنے کی امید پر بیچ دے گا اسے امید بھی ہوئی نا کہ ادھر سے ایک لکمہ مل جائے گا اس امید پر تیرا سعودہ کر دے گا تیسرا آدمی فرماتے ہیں کہ بے وقوف پوچھا کہ بے وقوف سے دوستی کیوں نہ کریں فرمائی کیے کہ وہ تجھے فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن تجھے نقصان پہنچا بیٹے گا اس لئے کہتے ہیں نا کہ بے وقوف دوست سے اکل مندشمن بہتر ہوتا ہے تو بے وقوف ہی سے اللہ بچائے چوتھا فرمایا بخیل انسان سے قریجوت مکھی چوت اس سے دوستی نہ کرنا کہ وہ کیوں فرمایا اس لئے کہ وہ تجھے اس وقت چھوڑ دے گا جب تجھے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی جب تجھے اس کا مرتاج ہوگا وہ تجھے دھوکہ دے جائے گا بخیل جو ہوا اس لئے اس کی دوستی نہ کرنا اور پانچ میں فرمایا کہ جو انسان رشتے ناپے توڑنے والا ہو اس سے بھی دوستی نہ کرنا اس لئے کہ میں نے قرآن میں اس پر اللہ کی لانت برستے دیکھی ہے تو پانچ بندوں سے دوستی نہ کرنا تو پہلے وقت میں دوستی کرتے ہوئے تعلق جوڑتے ہوئے دیکھا کرتے تھے کہ ہمارا بیٹ ناپنا کت کے پاس ہے اچھوں کے ساتھ ہے تو اچھا رنگ آئے گا اور اگر بروں کے ساتھ ہے تو برا رنگ آئے گا اس لئے کہتے ہیں صحبتِ طالِعِ طُرَا صحبتِ طالِعِ طُرَا صحبتِ طالِعِ طُرَا نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی حدیث پانچ میں بھی فرمایا گیا کہ نیک دوست کی مثال اتار کی مانت ہے اتر والا بننا اس سے کوئی دوستی کرے تو اول تو وہ اتر دے گا نہ بھی دے تو جتنی دیر اس کی دکان پر بیٹھیں گے اتر کی خوشبویں تو آئیں گی صحیح اور برے دوست کی مثال لہار کی بٹی کی ماند ہے ملیں گے بھی تو کوئی لے ملیں گے اور نہیں تو آج کا دھوہ تو کہیں گیا ہی نہیں اس لیے ہم اچھے کے ساتھ دوستی لگائیں بہت رحمت اللہ علیہ ہمارے پنجاب میں پاکستان میں ایک بدر گدرے ہیں شمس العارفین ان کو کہا جاتا ہے یہ سلسلہ علیہ سفر بردیہ کے بڑے مشاہد میں گدرے ہیں بہت پہلے دور کے ہمارے شہر کے قریب ہیں ہمارے دلہ میں جنہیں کہ پنجابی کے اشار بڑے معروف ہیں تو پنجابی کے ایک شہر ہے ان کا وہ آپ سمجھ تو نہیں پائیں گے لیکن آپ کو اس کا ترجمہ کچھ بتائیں گے تو سمجھ سکیں گے اور پنجابی بھی بڑی چھٹ ہے سہلے وقتوں کی جیسے اردو میں بھی کبھو کے لفظ استعمال ہوتے تھے فرماتے ہیں نال کو سنگی سنگ نہ کریے سنگی کہتے ہیں دوست کو سنگ سے سنگی اور کو سنگی کہتے ہیں برے دوست کو کہ برے دوست کے ساتھ دوستی نہ کریں کون نو لاج نہ لائیے ہو اپنے نصب کو دھبا نہ لگائیں کوڑے کھو کدی مکھے نہ ہوندے پا میں لکھ منا گڑ پائیے ہو کہ کڑوے کونیں جو کڑوے پانی کے کونیں ہوتے ہیں وہ میٹھے نہیں ہوتے چاہے لاکھوں من گڑ اس کے اندر تم ڈال دو کون دے پتر ہنس نہ بن دے پا میں موٹی چوگ چگائیے ہو پوے کے بیٹے ہنس نہیں بنا کرتے چاہے تم موٹی کی چوگ اس کو چگاتے رہو کھلاتے رہو کون دے پتر ہنس نہ بن دے پا میں موٹی چوگ چگائیے ہو کہ سپنے پتر میتر نہ ہوندے پا میں چلیاں دو دھپلائیے ہو سانس کے بچے وفادار نہیں ہوتے چاہے چلو میں دودھ لے کے اس کو کیوں نہ پلاتے پیریں اور آخیر سے کہتے ہیں تم دے قدی تربوز نہ ہوندے پا میں توڑ مکے لے جائیے ہو اور ہنزل ایک پھل ہے بڑا کڑوہ ہوتا ہے فرماتے ہیں وہ کبھی تربوز نہیں بنتا چاہے اس پھل کو تم مکے ہی کیوں نہ لے کے چلے جاؤ تو بات تو ایسی ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں ان سے کوئی اثر نہیں ہوتا نیکی کا اگر ایسا دوست ہے تو اس دوست سے بچنے کی ضرورت ہے وہ قڑوے کوئے کی مانے لے وہ تاپ کے بچے کی مانے لے وہ قوے کے بچے کی مانے لے اور وہ ہنزل کے پھل کی مانے لے ایک طرف رہنا ورنہ اس کی بری صحبت کی تاثیر تجھے بھی برا کر دی تو بری محصر سے ہم بچیں اور اچھوں کی صحبت اختیار کریں حدیث پاک میں بھی یہی مضمون آیا ایک مزرگ تھے انہوں نے شیر لکھے فرماتے ہیں جہاں اتر کھچتا ہے جاؤ وہاں گھر جس جگہ لوگ اتر کھچتے ہیں نا پھولوں کا اتر نکالتے ہیں جہاں اتر کھچتا ہے جاؤ وہاں گھر تو آؤ کہ ایک روز کپڑے بسا کر خوشبووں میں کپڑے بسا کر آو گے جہاں اتر کھچتا ہے اگر تم وہاں جاؤ گے تو ایک نیک دن تمہارے کپڑے خوشبووں میں بسے ہوئے ہوں گے لکھتیں آ رہی ہوں گی تمہارے کی چھوئے ہوں گے جہاں اتر کھچتا ہے جاؤ وہاں گھر تو آؤ کہ ایک روز کپڑے بسا کر جہاں آگ جلتی ہے جاؤ وہاں گھر تو آؤ کہ ایک روز کپڑے جلا کر اب جہاں آگ جلتی ہے وہاں جاؤ گے تو ایک نیک دن کپڑے اپنے جلا کے آو گے اب آگے سے آدمی نے سوال کیا جی نہیں آگ تو جلتی ہے میں بھی جاتا ہوں میں کپڑے تو بچا سے آتا ہوں میرے کپڑے تو نہیں جلتے جیتے لوگ کہتے ہیں نا جی وہ میرا دوک بڑا برا ہے میں اس کے ساتھ رہتا ہوں میں کچھ نہیں کرتا وہ ساپ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے ایسے یقین سے جھوٹ بولتے ہیں جس یقین سے اللہ کے ولی دین کی دعوت دیتے ہیں میں کچھ نہیں کرتا تو کہنے والے نے کہا جی میں جاتا تو ہوں لیکن کپڑے تو میرے نہیں جلتے تو انہوں نے اس کا بھی جواب دے دیا انہوں نے کہا یہ مانا کہ کپڑے بجاتے رہے تم مان لی تمہاری بات کہ تم جتنی دیر وہاں رہے ہو تم نے کپڑوں کو جلنے نہیں دیا تو فرماتے ہیں یہ مانا کہ کپڑے بجاتے رہے تم مگر آگ کی سینک کھاتے رہے تم لیکن جتنی دیر تم وہاں رہے تمہیں آگ کی گرمی تو پہنسی نہ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم ایتی جگہوں پہ جائیں گے جہاں برائیاں ہیں برائی نبی کی تو برائی کی جو اثرات ہوں گے اس سے تو ہم محفوظ نہیں رہ سکیں تو ایک محبت ہے اللہ بلعزت کی نسبت سے جو کرنی چاہیے قیامت کے دن وہ کام آئے گی ایک محبت ہے دینی بھائی بندی کی نسبت سے یہ بھی محمود ہے اس وقت تک جب تک دین کی نسبت سے ہے اور جب تک دین سے ہٹ کر نقصانی اگراز اس میں آ جائیں تو پھر اس کو منع کر دی